اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریال پریکٹیکل کے دوسل سے آپ تمام دوستوں کی حدود میں ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ سامنے پھول دیکھ رہے ہیں یہ جناب ڈاک پلاس چیچھرہ بھی اس کو کہتے ہیں اس کی جو گوند ہے اس کو کمرکس کہتے ہیں یہ وہ پودا ہے جو حکمت اور کیمیا میں بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے تو آج ہم اس کے جو پھول ہیں اس کو گل کیسو کہتے ہیں آج ہم اس کا تازہ پانی نکالیں گے اور کچھ جو ہیں ان کو ہم بند کر کے رکھیں گے اور آپ کو آئیے دکھاتے ہیں اس کا پودا بھی یہ جناب زمین کو اوپر جو ہے نا یہ جناب گل کیسو ہیں یہ کہ چھچھرے کے پھول ہیں یہ دیکھ لیں جناب یہ اس طرح گچھے کی شکل میں بھی لگتے ہیں اور الگ لگ سے بھی ہوتے ہیں یہ سرخ ہے یہ آپ اس کو پیلا ڈاک بول سکتے ہیں سرخ آپ اس کو ڈاک جو ہے وہ بول سکتے ہیں اس کی اور بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کالا بھی ہوتا ہے سفید بھی ہوتا ہے لیکن وہ بہت نیاب ہیں لیکن یہ عام مل جاتا ہے اور جن لوگوں کے پاس یہ درہت موجود ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ جناب اس کے پتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ڈاک کے پتے ہیں جناب یہ ڈاک ہے جس کو چھچھرہ اور پلاس بھی کہتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس یہ پودے موجود ہیں وہ ان کے پھول اکٹھے کر لیں کیونکہ یہ طب میں اور کیمیا میں بہت زیادہ اہمیت کے عامل ہیں تو ہم آج ان کا جو ہے نا پانی نکالیں گے تو یہ کچھ ہم نے اس کے پھول لے کے تو اس کو نا ایک پلاسٹکی بالٹی میں ہم اس کو اچھی طرح سے دبائیں گے دبانے کے بعد اس کے اوپر ہم پلاسٹک بیگ لگا کے اور اس کو ہم نا کئی دنوں کے لیے دوب میں رکھ دیں گے تو یہ خود گل جائیں گے تو پھر ہم اس کو نچوڑ لیں گے تو ہمیں اس کا پانی جو ہے وہ اصل ہوگا تو یہ دیکھیں جناب یہ پھول ہیں سارے ڈاک کے ابھی یہ مکمل کھلے نہیں ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس سے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ بہت نیاب چیز ہے اور یہ کیمیا میں اور حکمت میں اس کا بہت یہ ایک اہم کردار ہے یہی سمجھ لیں کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ کیمیا جو ہے نا وہ ادوری ہے یہ اس طرح کے جو ہے نا یہ پودا ہے اور یہ بہت یکسیری پودا ہے یہ پھول ہے اس کا جی تو یہ دیکھیں جناب یہ ہم اس کا پانی نکال رہے ہیں تو آج روزہ بھی ہے اور گرمی بھی ہے کافی تو کوشش کریں گے ہم سے جتنا ہو سکا اس کا مزید پانی نکالیں گے اس کا جو پانی ہے نا یہ ہاتھوں کو اوپر ایسا زرد سا رنگ جو ہے وہ چھوڑتا ہے اور یہ بہت گہرا رنگ ہوتا ہے یہ ہم نے اس کا جو برادہ ہے جو نچوڑنے کے بعد ہمیں فوزلہ بچے ہیں وہ ہمیں ایک روگنی آنٹی میں ڈال رہے ہیں اس سے بھی ہم کچھ کام لیں گے اور اگر آپ دوستوں کے پاس اس کے کچھ نسخہ جاتا ہوں تو آپ ہمیں انعائد فرمائیں ہمارا جو کھرل ہے وہ ٹوٹ گیا تو ہم نے ایک سٹیل کا جگ لے لیا اس میں اب ہم جو ہے نا اس کو کوٹ کے تو اس کو نچوڑیں گے تو نئے آنے والے جو ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں اور آل کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری جو ہر نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تو یہ جناب ایک کپڑا ہم نے لے لیا تو اب ہم نے جو یہ سٹیل کے جو برتن میں ہم نے جو پھولوں کا جو نگدہ سا بنایا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو نچوڑیں گے تو یہ حیرت تازہ پانی تو یہ جو تازہ پانی ہے یہ بھی بہت اکسیر کا عمل ہے اس سے آپ کا شورہ بنتا ہے اس سے آپ کی گندک بہت اکسیری بنتی ہے جو نکرہ اور تانبے کو مکمل کرتی ہے اس کے علاوہ اس سے جو ہیں وہ آپ کی ورکیہ جب وہ موم ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی نشادر بہت اعلی اکسیری بناتا ہے اس سے آپ کی پھٹکڑی جو ہیں اور یہ شنگرف کو ٹاکی پاس کرتا ہے اور قائم کرتا ہے شنگرف کو اور جاری بھی ہوتی ہے شنگرف اسی طرح اس کے جو ہے نا وہ بہت سارے فوائد ہیں تو جن جن دوستوں کے پاس یہ پودہ یہ درحت موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کو ضائع نہ کریں اور اس اس کا جو ہے نا وہ جتنے بھی اس کے فائدے ہیں وہ تو ہر بیان نہیں کیے جا سکتے ٹھیک ہے تو یہ کیمیا میں بھی اور حکمت میں بھی بہت جو ہے نا یہ دیکھیں ہون کی طرح اس کا سرح جو ہے نا وہ پانی نکل رہا ہے یہ دیکھیں جس طرح ہون ہوتا ہے یہ ہون کی طرح اس کا پانی نکلتا ہے تو ہمیں کچھ تقریباً تین چار لیٹر کی جو ہے نا وہ تازہ پانی کے ضرورت تھی باقی ہے رحم اس سے آگے اس سے شورہ بھی اور اس سے پھر کشتہ کلی بھی کریں گے جو کلی کلی اس کو بھی کشتہ کریں گے ہراکی اور پشاکی اور بھی اس سے جو شورہ ہے وہ بھی قائم کریں گے اس سے گندک بنائیں گے کیونکہ ابھی یہ کافی ہے میرے علاقے میں تو تو کچھ تو دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک بس ڈاک کا نام سنا ہے تیب اور حکمت میں اور کیمیا میں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے تو چلیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو دوست پوچھتے رہتے ہیں بعد میں کچھ باتیں تو ان کو چاہیے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں پھر وہ جو مزید ہے نا راز پھر وہ رہ جاتے ہیں تو یہ ہے جناب آج ہم نے بس یہ تقریباً ایک ہزار ایم ایل کے قریب ہے تو بس یہ ہی ہم سے آج نکل پایا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے نا یہ ہم نے جو خوزلہ ہے اس کو ہم نے چولے کو پر چڑھا دیا ہے اور اس میں ہم نے کچھ دوائیاں رکھی ہیں جو انشاءاللہ اس کے نگدے کے ساتھ تیار ہو جائیں گی اس کو تقریباً اتنا پکانا ہے کہ جب تک یہ اوپر تک جل نہ جائے تو بیچ میں سے انشاءاللہ چیزیں جو ہم نے رکھی ہیں وہ انشاءاللہ قائمون نار نکلیں گی اور اگلی انشاءاللہ ویڈیو کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے لئے ہم مزید جنہو بہت اچھی اچھی ویڈیو لے کے آنے والے ہیں اور وہ مکمل پریکٹیکہ لوں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں شکریہ